موسیقی 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 وہ تھا نا وہ شارو خان صاحب کا ایک گانہ تھا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کیا بتاؤں یارو میں تو ہل گیا یہ بابر اور ازوان کی پرفارمنس کے بعد ہمارے جتنے بھی جو یہ لیجنڈری کرکٹرنس ہوتے ہیں جو کہ بیٹھے میں ساگی ٹی وی اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب ہل چکے باور ماسون کی جو ہے یہ پریس کانفرنس بھی آگئے جس کے اندر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ٹی وی کے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں تم لوگ بھی انجوائے کر لو بھی زید کو یہ جیت آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور جہاں پاکستان میں جو امام ہے اور یہاں پہ بھی جو کراوڈ تھا وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں جو ٹی وی بیٹھے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں مطلب میں پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میرا خیال میں کوئی چار سال سے یہ بندہ جو ہے اکیلا پوری ٹیم کو لے کے چل رہا تھا اور آپ لوگوں نے چار مائچز کے بارے سے اس کو بلکل ہی رائٹ آف کر دیا تھا وہ کامی بھائی جو ہیں وہ تو بڑے بھائی کا واسطہ دے رہے تھے کہ میں اگر آپ کا بڑا بھائی ہوں مجھے اگر اپنا بڑا بھائی سمجھ سے تو پلیس کپتانی چھوڑ دیں موں نے بنایا تو بہت ہی دل ان کا ٹوٹا ہوا تھا ان کے ابو کو بھی کسی نے کہا کہ انکل آپ نہ جا کے کامی کو دو لٹر مارنے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی وہ جو بھی ہو میں اس کو لٹر تو نہیں مار سکتا ہو نا بھائی کا بیٹا ہے مطلب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں مشوری دینا شروع کرتے تھے جب آپ کا برا وقت ہوتے ہیں تو آپ کے بہت ہی ہمدرد بن کے آپ کو اس قسم کے مشوری بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں خیر میرے خیال میں یہ بابر کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ کیسے یہ جو ہماری عوام ہیں ہماری قوم ہیں جو سپورٹرزم ہوں چار دن کے اندر رنگ بدل دیتے ہیں یہی لائف کا سب سے بڑا لیسن ہے کیونکہ ہمارے ادگر سب کے اسی قسم کے لوگ ہیں سب سے دہا ہنڈرڈ رنز کی پارٹنشپ بنانے کا ریکارڈ بھی انہوں نے بنا لیا ہے تی ٹوئنٹی کے اندر لیکن ابھی پیچھے دن جو ہیڈن کی ویڈیو آئی بھی تھی اسی کے اندر آپ دیکھیں تو رزوان بچارہ جو ہے کیسے بند گو بھی کے پھول کی طرح مو بنا کے بیٹھا ہوا تھا کتنا ڈسارٹ تھا اور آج جو ہے محصول مین آف دا میچ بنائے ویسے میرا خیال میں اس میچ کے جو اصل حق دار تھے جن کو کریڈٹ جانا چاہیے وہ ہمارے بولرز تھے کیونکہ پچھ کے اندر کو اتنا خاص تھا نہیں پھر بھی انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا یہ سکور تھا وہ روکا گیا تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے لیے ڈیٹسو رنز ویڈیو کافی رنز ہوتے ہیں ہماری ہسٹری جا رہی ہے لیکن پھر بھی جو اصل پرفارمنسی وہ بولرز نے دکھائی تھی دوسری بات جو بابر کی کپتانی کے اوپر بھی ہوئی تھی میں خواہ میں کوئی تیسرا میجر ٹورنمنٹ ہے جس کے فائنل کے اندر وہ لے کے آ چکا ہے دوسرا میں اس کو کوئی ٹی ٹوئنٹی کپتانی کے ریکارڈز بھی دیکھ رہا تھا وہ یہ کہیں ٹاپ پہ ہی تھا دنیا کے جو بڑے بڑے لیجنڈز گزریں اس کے اندر یہ ٹاپ کے اندر آتا ہے موسٹ ٹی ٹوئنٹی وینڈز کے اندر ایس کپٹن رزوان اور بابر کی یہ شوٹس ہی اس میچ کے اندر وہ شوٹس نہیں تھے وہ تھے تھپڑ جو کہ جن کو لگے ان کو محسوس ہو چکے پہلے تو تم لوگ مجھے یہ بتاؤ رہا جو کل میں نے ویڈیو بھنائی تھی نہیں اس کے لئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں باپس آنے لگے ہیں سمی فائنل کے اندر تو یار اس کے بارے میں کیا خیالے پہلے وہ دیکھتے بابر اور رزوان دیکھو یار یہ آپ کے ہیں تو میچ وینرز مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی واپسی ہونے والی دیکھو یار دو میچے ہیں دو بندے ہیں ٹین کو تو چلنا چاہیے دو کو ایک میچ میں اور ایک کو ایک میچ میں تو یعنی کہ مزا آنا ہے سمی فائنل کے اندر بھی اور فائنل کے اندر بھی جہاں مجھے بڑی 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 اچھی بائٹس آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی بیسٹ پرفارمنس سینہ وہ ابھی تک بچا کی رکھی تھی مجھے سیف کر کے رکھیں تھی کہ کئی نظر نہ لگ جائے تو بھی یہ جو آ رہے نا سہی فائنل اب اس کے اندر نکلیں گی انشاءاللہ بھائی مانتے نہیں ہو نا تو لوگ مانتے نہیں ہو بھائی خیر اگبال ڈے اور ہماری شاہین جو ہے ان کی جو ہے پرفارمنس اچھی نا اور دوسرا شاہین جو ہے وہی واپس فارم کے اندر آگے کیا وہ بہترین قسم کی بال نہیں کرائی پہلا جو اوبر کرائے میرے بائے نے آگے بال کرائی ہے وہی جو ان سونگیں گی اورکر مار رہا ہوتا تھا اس کے اوپر سے چوکا کھا ہے مگر کانفیڈنس پھر سے واپس آگیا ہے دوس کا اس نے اگلی پھر آگے کرائی اور اس سے اگلی پھر آگے کرائی دو بولوں کے اوپر دو دفعہ جو ہے اس کا اوٹ کیا ہے ایک دفعہ تو انسائیڈ آئچ ہو چکی تھی وہ جو چٹا لڈو ہمیں مل چکا ہے اس نے پھر شروعات کی تھی گندی امپائرنگ کے ساتھ اور وہی بات میں بھی ہوا اس میچ کے اندر بھی ریزوان کا جب آؤٹ ہوا بول جو ہے وہ ویسٹ ہائی کے اوپر تھی لیکن اس کو نو بول دیا ہے کہ نہیں تھی اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو ڈیسیجن تھا وہ تھرڈ امپائر کے پاس چلا گیا جب پریشر سیٹویشن تھی پاکسان انڈیا آخری اوور اتنا فساوا میچ تھا اس کے اندر بھائی نے اپنے دماغ کے اندری ری پلے کر دیا تھا کہ یہ بول کہاں تک گئی تھی اور کہاں تک نہیں گئی تھی اور پھر کوئی ڈیرڈ ایک منٹ کے بعد نو بول بنا دی تھی مطبع اس وقت دینا چاہیے تھا تمہیں تھرڈ امپائر کو یہ جو ہے نا یہ ویسے بھی نیٹ شیٹ میں اور ادر ادر جو ہیں یہ اس قسم کی لوگ ہوتے ہیں یہ امپائرنگ کر لیتے ہیں اور ٹھیک بھی کر لیتے ہیں لیکن پاکسان انڈیا کے جو پریشر سیٹویشن ہوتی نا وہ ہر کسی سے ہینڈل کرنی کی ہوتی نہیں انہوں نے کبھی دیکھیں ہی نہیں اس سیزم کے محول ان کو کھڑا کیا ہوا ہے آئے ہوپ کہ اس کو فائنل کے اندر نہیں کھڑا کر دیں گے ہمارے لیے کیونکہ اس نے پینک میں آکر نے اس سیزم کی حرکتیں کرنی خیر بیس ٹیم تھی نا بھی ٹورنمنٹ کی جو ایک ٹیم تھی جو کہ اچھا کرکٹ کھیل کے آگے تھا کہ یہ وہ نیوزلینڈی تھی نا ان کو ہم نے ہرا دی ہے ساؤت ایفرکیس سے پہلے فیورٹس تھے نا چیتنے کے لیے ان کو بھی ہم نے ہرا دی ہے تو اب جو باتے کرنے کے گندہ کرکٹ کھیلیا یہ ہو گیا وہ گیا بہت سے ہمارے لیجنڈ جو اپنی فیسیونگ کے لیے بھی بھی کہہ رہے ہیں دعاوں کی ورس ہے اس کی ورس ہے اس کی ورس ہے ہر کوئی دعاوں کی ورس ہے آرہا ہوتا ہے آسٹریلیا نے بھی ایک ٹائم کے اوپر ایک میچ کے اندر شرلنکا کے لیے دعائیں کیے پتہ نہیں کون کون سی ٹیم نے کون کون سی ٹیم کے لیے دعائیں کیے اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر ہی ستا ہوتا ہے کیونکہ بہت دو جو ہیں وہ میچز واش آؤٹو اگرہ ہو چکے تھے تو زیادہ مچو بننے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بہترین ٹیم تھی آپ کی نیوزلینڈ اور سب سے کامپریہنسیب لی ہرا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اسی بارے میں بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کامپریہنسیب لی ہرانا اور ایک ہوتا ہے کل کل کے جیت رہا ہماری جتنے بھی میچز ہوئے ہیں بڑی ٹیموں کے ساتھ وہ ہم نے کامپریہنسیب لی ہرا ہے جتنے بھی میچز ہم جیتے ہیں جتنے بھی ہارے ہیں وہ اسی طرح کہ بہت مشکل سے ہارے ہیں آخری بال تک گیا ہے تو اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے کہ کون کس طرح کی میچز جیتا ہے اور کون کس طرح کی میچز ہارے ہیں ٹی ٹوین ٹی اس کے اندر اس طرح کلوز ہوا کریں گی گیمز تو یہ بھی نہیں ہے ٹرینڈ بدلنے لگا آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ گیم کس نے ایک ایسی کھیلی ہے یہی نہیں کہ بس اندر میں جیتا کون ہے تو وہی سب سے بیسٹ ٹیم ہے خیران میں نے کیا یار کوئی ایک سو بارے میں بتایا ہوگا کہ کس کی فارم آرہی ہے کس کی فارم نے آرہی ہے اصل جو پریڈکشن دی تھی نا وہ تو ان بوئیز نے دی تھی انہوں نے پہلی ہی کہہ دیا تھا کہ نیوزلینڈ کو انہیں ہرایا ہے نیوزلینڈ کو بھی کیا مارا ہے ان معصوموں نے جو پچھلے ورلڈ کپ کی ویڈیو بنائی تھے ان کو کیا پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ بھی اسی فیوچر ورلڈ کپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ایسے وہ کیوی والوں نے بیچاروں نے بہت پہلے کہہ دیتا ہے بہت پچھلے سال ہی کہہ دیتا ہے کہ پاکستان میں آ کے ان کو سیفٹی کا خطرہ ہو جاتا ہے تو یار یہ تو ہونا ہے ان معصوموں کے ان کی کوئی سونی نہیں رہا بھئی پھر دیر ہو جائے گی بال میں لوگ کہیں گے کیا رو تو پچھلے کہتے رہی ہیں وہ دیکھو پچھلے سیف نہیں ہے پاکستان کی اگیس اس ٹیڈیم کے بارے میں یہ کہا جارہا تھا کہ 90% وہی ٹیم جیتی ہے جو کہ ٹاوز جیت کے پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو مطلب ٹاوز تو ہم ہار چکے تھے گا ہم نے بھی تو روایت برقرار کرنی تھی مطلب ایک تو ٹورنمیٹ کی سب سے بیسٹ ٹیم کو ہرائے ہیں اور وہ بھی پوری جو روایتیں تھی نا ان سب کو توڑ کے ہرائے ہیں ادھر ڈیویلیس بھائی جو ہیں چونکہ وہ آئی پیل میں بہت ہی جو ہے ان کو اچھی ٹریٹوینٹ ملتی ہے تو انہوں نے اپنی پیڈکشن بھی دیتی تھا انہوں نے کہا تھا کہ نیوزلینڈ اور انڈیا کے دبان فانل ہویا تو بھائی آپ کی جو ایک پیڈکشن ہے وہ تو غلط ہو چکی ہے نیوزلینڈ تو نہیں آرہا تو میرا خیال میں انڈیا والوں تم لوگ نہ اس کو پکڑ لو اس کی پیڈکشن کے الٹا ہی ہو رہا ہے گے اور تم لوگ رہ گئے نا تو اسی کی منحوس زمان کی ویرے سے رہ گئے ہو بسے جتنے بھی آوٹ آ فارم پلیئرز ہوتے ہیں ان کی فارم واپس دینے کا ہم نے ہی ٹھیکہ اٹھایا پہلے جو ہے وہ کھولی صاحب تھے ان کی فارم پوری دنیا میں نہیں چل رہی تھی ہم نے ان کو واپس گفٹ کر کے دے دی آج کا در میچ تھا اس کے اندر ویلیم سن صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم نے واپس ان کی فارم واپس کر دی تھی تقیب ان کو پچاس ایک وہ مار رہے تھے اور تو اور وہ بھموے تک کو ہم نے فارم واپس کر دی تھی پچھلے میچ کے اندر بھموے تم سے ہوتا بہت سخت ناراض ہو بھئی خیال دیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹیم نہیں ہے ملٹیپل پرسانیٹی ڈس آرڈر ہے ڈیفرنٹ قسم کی پرسانیٹی کے ساتھ یہ لوگ آتے ہیں اگلے جو اپوزیشن ہوں تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج یہ کون سے والا پاکستان آیا ہے ہماری جو فیلڈنگ ہو رہی تھی پہلے دس آرڈر کے اندر اس کے اندر ایک نیا قسم کا پاکستان آیا تھا پتا چل رہا تھا کہ یہ پاکستان ہی بدل گا اس کے بعد جو اگلے دس آرڈر تھے اس کے اندر ہم ایسی فیلڈنگ کر رہے تھے کہ وہ بھی ایک نیا پاکستان بناوا تھا پہلے دس آرڈر میں ہم آسٹریلیا بنے ہوئے تھے دوسرے دس آرڈر میں ہم میخہ میں کھٹمنڈو کی ٹیم بنے ہوئے تھے سب رن آؤٹ وغیرہ اور سب چانسز ہم میس کر رہے تھے یہی میں بات کرنا چاہوں گا میں بہت عرصے سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع ہی نہیں مرے تھے کسی بھی ویڈیو کے اندر جو اس دفعہ کی کٹس ہیں ان کو ریویو کرنے کا جو پاکستان کی کٹ ہے وہ جو بلو والی تھی جو کہ نیوزلینڈ کے اندر تھی وہ تو اچھی نہیں تھی لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ جو گریم والی ہے اس کے بارے میں میں بات کرنی تھی دوسرا یہ کہ یہ پہلی دفع ہوئے میرے خانمے کہ نیوزلینڈ کی کٹ جو ہے وہ سب سے ہی بکواس مکلی مطلب مجھے نہیں یقین آرہا کہ کوئی بندہ جا ہے وہ بلیک اور گری کے اندر بھی جو ہے اتنی بورنگ قسم کی کٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بنائی بھی تھی لیکن اس وقت جو سب سے بہترین کٹ تھی اس پورے ورلڈ کپ کے اندر وہ تھی یو اے ای کی بہترین اور خوبصورت کٹ خیرے وہ اسیم اکرم بھائی کی بھی ایک جو ہے وہ بیان بڑا وائرل ہو رہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرسنگ روم کی ویڈیوز نکل رہی ہوتی ہیں یہ وہ ہوتے تو وہ پکڑ لیتے ہیں اس بندے کو جو یہ ہوا بنا کے بھیج رہے ہیں اور اسیم کی حرکتیں ہی کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناراض بھی ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسیم کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہر چیز کے اندر کیڑیں نکال رہے ہوتے ہیں دیکھو یار میں اگر صحیح بتاؤں نا تو میرا خواہد میں بھی یہ صحیح حرکت نہیں ہے I know کہ یہ کسی ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر میں بتاؤں آپ کو بہت سی پرائیوٹ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو نہ میرا خواہد میں بائے نہ ہی نکلیں تو بہتر ہوتی ہے جیسے کہ جتنی بھی ویڈیوز نکلی ہیں اسے کے پر ہمارے جتنی بھی لیجنڈ کرکیٹرز جو ہیں جو کہ اس وقت ٹیم میں نئی ہیں اور واپس آنے کے لیے فوت زور لگا رہے ہیں ان سب نکیڑیں نکالیں ایک ہمارے لیجنڈ کرکیٹر نے یہ بات کر دی کہ اس نے حارس کو یہ کیوں کہا ہے کہ تم میچ فینش کر کے آؤ وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر بہت دا پریشر ڈال لی اس کو بہت دا انفرمیشن دے دی میں نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کی جو ہے وہ دلازاری نہ ہو لیکن یہ حرکت بھی ہوئی ہے دوسرے کوئی دو کرکٹرز ہیں جو اس بات پر اس کا مزاو کھڑا رہے تھے کہ یہ کہا کرتا تھا بھئی اس نے اس کو کہا تھا نماز کو کہا تھا کہ تم میرا ہیرو ہے تم میرا ہیرو تم میرا میچ وینر اس سے بالنگ نکرا رہا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کی ٹیم میں وسیم جونئر نہیں تھا وسیم جونئر بھی آ چکا ہے اور آپ کے اتنے بولرز ہیں آپ کی بائیس اوورز کی اننگز وہ کھلوائیں گے اپوزیشن کو اس وقت اسی طرح ہو گئے اور لیمیٹیڈ اوورز ہی رہ جائیں گے اب اب ایک یا دو اووری کرائے گئے تو خیر اس قسم کے بیان جو ہے وہ نکل لنا شروع ہو جاتے ہیں درسنگ روم کے اندر سے ہی اگر اس کی کلپس ہو رہی ہوتے ہیں تو اس کے پر ہمارے جو الحمدللہ انہیں زبردست قسم کے ہمیں ملیں یہ لوگ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کیوں ان کو ٹیم میں نہیں رکھا گیا کیونکہ اس قسم کا ٹاکسک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ پورے ڈرسنگ روم کا محول خراب کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کا ٹیلنٹ لے کے ہم جو ہے اس کو پوجیں بہتر ہے کہ آپ باہر ہی رہیں گے ٹیم کے اندر یونٹی ہونی چاہیے اور وہاں ایسے لوگوں کی برسے نہیں ہوتی خیر اینو کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ افیشلز بھی دیکھتے ہیں پی سی بھی بھی دیکھی جاتی ہے تو میرا یہ میسیلن کو یہی ہوگا کہ دوستو یہ ماتی کرنے تو بہتر ہے کیونکہ ہمارے ماشاللہ جتنے ٹاکسک ان کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسی کے اندر سے کیڑے نکال نکال کے تو اس کو غلط ہی یوز کرنا ہے سب کو خیر اسی نوٹ کے اوپر میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملوں گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے جدر بھی اس کو پیار سے چھو لیں اور میں امید کروں گا کہ اس دفعہ جو ورلڈ کا پہنہ وہ پاکستان میں ہی واپس آئے گا کیونکہ وائی نوٹ میری جان کو ای نوٹ میری جان کو اپنے دو گروہ پود کے لئے گو جار مگو خرم کو ای نوٹ میری جان سارا خون پسینہ اور یہ جان جانون کے نام باتزمنٹ ہے جو نے بھلا تو باتزمنٹ ہے اور اولین جنمنٹ ہے کو ای نوٹ میری جان